آداب اور نمشکار میں ہوں سلطان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیونڈی سمائے نیوز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فقیر علی محمد اشرفی درگا دیوان شاہ بیونڈی جلے تھانے سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جو بھی دو چار دین سے ایک معمولی انسان جو اپنے آپ کو حافظ کہتا ہے اس نے مجدد قوم و ملت کلام الامام امام الکلام حضور سرکار سیدی امام احمد رضا فادل بریلوی کے تعلق سے جو گستخانہ گھتگو کی ہے وہ سراسر غلط غیر مضمت کے قابل ہیں ایسے سکسکی بھرپور مضمت کی جانا چاہیے اور ان کو قراری سجاوی قانونی اعتبار سے دینی چاہیے اور مزید میں یہ کہوں گا کہ سترہ سلاسیل ہیں اور سترہ سلاسیل کے مشاہیخوں کے بارے میں یا علماء اقابیر کے بارے میں اہل سنت کے کوئی بھی فرد لایانی باتیں کریں اور تضاد پھیلائیں فساد اور فتریں پھیلائیں یہ اہل سنت کا جبردست نقصان ہے اہل سنت کے تمام علماء ائیمہ مفتیان کرام پیران عظام کھانکاؤں کو سبی کو متحد ہو کر کے جب جب بھی جیسے بھی جہاں بھی کوئی بھی اگر گستاخی کرتا ہے تو اس کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے ہندوستان کے قانون کے تحت اس پر ایف آئی آر درس کرا کر کے قراری کاروائی کا مطالبہ کرنا چاہیے یہ بچے نے جو تضاد پھیلائیا ہے اس کے والد کو چاہیے کہ اہل سنت کے تمام علماء ائیمہ اور پیران عظام مسائقوں کے سامنے اور اہل سنت کے گروہ کے سامنے ہاتھ جور کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے معافی مانگنا چاہیے یہی ان کے لئے آفیت رہے یہی ان کے لئے بھلائیے اور اہل سنت میں فساد نہ ہو تنازہ نہ ہو وہ بہتری کا راستہ ہے یہی میرا کہنا ہے اور یہ بھرپور مضمت کے لائق ہیں اس کی مضمت سب کو کرنی چاہیے اور اس کو کسی بھی قیمت پر سجا ملنی چاہیے دیکھئے آپ کا سوال معقول ہے کہ کوئی اگر گلتی کرتا ہے نادانی میں تو ذمہ دار علماء اہمہ اور دانیشوروں کو چاہیے کہ جس نے گلتی کیا ہے اس کے سرپرست کونے ان سرپرستوں سے مل کر کے بیٹھ کر کے ایک جوتھو کر کے اس کو وہاں پر بلوا کر کے معافی تلافی کروانی چاہیے اور توبہ کروانی چاہیے تاکہ آگے کے لیے کام نہ کریں اور ان نہ کرتے ہوئے اپنی دکان چمگانے کے لیے پوری قوم کو گمرا کر رہے ہوگا بات سے تیس سال پہلے دیکھئے فقیر شہر بیونڈی کے اندر میں تقریباً اکیس سال تک گائب رہا سن نائنٹی ایٹ سے میں باہر گیا سرکار جلانی میاں صاحب قبلہ کے بھیجنے پر سنیت اور تصوک اور روحانی سپیشل فانڈیشن کے تحت کام کرنے کے لیے تو میں اکیس برس یوروپ پہ رہا اس دوران میں ادھر کیا ہوتا رہا اس کی مجھے معلومات نہیں رہی اگر انہوں نے بھی اگر گستاخی دی تو وہ بھی آج اکیس سال یا بیس سال یا پچیس سال کیا پچاس سال کے بعد بھی وہ معاملہ سامنے آتا ہے تو ان کو بھی ریویس ہو کر کے توبہ استغفار کر کے ان کو بھی معافی مانگنا چاہیے نہیں تو وہ بھی مضمدت کے کلائے کے